بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل کو سکسرائی بھی لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹروزر کی مکمل سلائی کے بارے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو سمجھ آجائے گی انشاءاللہ آپ بھی اسی طریقے سے ٹروزر سلائی کریں تو یہ اس کے دو پلے بیعک کے ہیں آپ نے علاقے علاقے کار لینے ہیں ایک پلہ اور ایک پلہ فرنٹ کا اور ایک پلہ بیعک کا یہ اوپر سے آپ نے شروع کرنا ہے تو فرنٹ یہ جو اٹھی سیڈ ہے یہ اوپر فرنٹ رکھنا ہے نیچے اس کی بیعک رکھنی ہے اور اس کو اس طریقے سے سلائی کرنا ہے یہ واقعہ ایسے آپ نے اس کی یہ سیڈ سلائی دگا دی اس طریقے سے اس طریقے سے ابھی آپ نے دوسری سر شروع کرنی ہے تو پہلے آپ دے دیکھ لیں کہ اگر اوپر سے کرنی ہے تو فرنٹ جو ہے وہ نیچے رکھ لینا ہے اور بیک جو ہے اس کی وہ آپ نے اوپر رکھ لینی ہے یہ واقعہ یہ فرنٹ اس کا نیچے رکھ لینا ہے اوپر سے شروع کرنی ہے سلائی اگر نیچے سے شروع کرنی ہے تو پھر بھی فرنٹ اوپر آئے گا اگر اوپر سے کرنی ہے تو پھر دوسری سلائی کا فرنٹ نیچے آئے گا اور بیک جو اس کی اوپر آئے گی اور بیک اوپر رہ کے آپ نے جو سیڈ سلائی اس کی لگا لیا گا یہ اوپر ملتا ہے یہ ادھر سے تھوڑی سی سلائی لگا لیں کیونکہ اس کی آرون سلائی لگانی ہے اس لئے اس کو سلائی لگا لیں اس کو بلٹ لگانا ہے اور الاسٹر کے ساتھ اگر بلٹ نہیں لگانا خالی الاسٹر کے لگانی ہے تو یہ سلائی بعد میں لگا کر پھر بھی اس کو جوہاں لکات سکتے ہیں اس طریقے سے یہ ابھی آپ نے اس کی یہ والی سلائی آرونڈ لگانی ہے یہ دیکھیں یہ والی اور ایسے یہ دوپلے پکڑ لینے ہیں یہ والی اور بیک کی جو اس کی سلائی ہے وہ لگانی ہے آپ یہ بہت اس طریقے یہ جو آسن کی سلائی ہے یہ آرونڈ لگتی ہے یہ ایسے اس کو موڑ لینا ہے ادھر آپ نے یہ ڈبل پرائی کھا لیا ہے اس طریقے اس طریقے پرائی کھا لیا ہے یہ اس کی ڈبل سلائی لگتی ہے ابھی آپ نے اس کو اوپر سے پہلے تھوڑا سا فولڈ کر لیں تاکہ بعد میں لاسٹک ڈالنے میں اور بکرم لگانے میں آسانی ہو اگر اس کو فولڈ نہیں کریں گے تو مشکل ہوتی ہے جب آدمی اس کو لاسٹک ڈالتا ہے ایسے اس کو پیر کے حساب سے اس کو فولڈ کر لے رہا ہے ابھی یہ اوپر سے بھی فولڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہ سنگل سلائی اس کو اوپر سے فولڈ ہو گیا یہ آرونڈ سلائی آسانی کی بھی لگ گئی نیچے سے اتنا چھوڑ دیا ہے بکرایا اس کے پانچ ہے کہ آسانی کی سلائی لگا کر بعد میں اس کو یہ سلائی لگائیں گے اس کے بعد اس کو ابھی بکرم جمانا ہے ادھر اس کو ادھر بکرم لگے گا اس کے بعد اس کو لاسٹک لگانی ہے اسی اتحاظ سے میں آپ کو بالاґتا ہوں کہ لاسٹک کتنی اور بکرم کتنا لگانا ہے تو ждے دیکھیں ابھی اس کو نیچے پریس کر کے اس کو فولڈ کرний ہے ابھی اسے اوپر اوپر سلائی لگا لینی ہے اسけ بعدے اس کو اس طریقے سے آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اچھے طریقے سے ایسے اس کو سلائی لگانے پانچہ فولڈ کر کے پریس کے ساتھ اس کے بعد اس کو اوپر سلائی لگانی ہے سلائی لگا لیں اگر ترپائی کرنی ہے ترپائی کا فقت ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں سات انچ اس کا پانچہ تیار کرنا ہے ادھر آپ نے سات انچ پر نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے سلائی لگانی ہے آپ نے اوپر تاک اتنا دبانی رکھنا ہے بس ادھر تاک رکھنا ہے اوپر سے نو داسکنجی چھوڑ کے اس کو بعد میں کم کرنا شروع کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ابھی ادھر تاک آپ نے سیدھا رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ ادھر سے کم کر دینا ہے دبانی یہ دیکھیں یہ سلائی لگتے ہیں ٹھیک ابھی آپ نے یہ اوپر اسی طریقے سے اس کو بکرم چپکا دینا ہے پریس کے ساتھ یہ کالر والا بکرم لگانا ہے دوسری چیپی نہیں لگانے اور اس کی جو الاسٹک ہے آدھر راؤنڈ وہ ہم نے ڈال دی ہے چھبیس انچ یعنی سنگل آدھا تیرہ انچ نو انچ ہے یہ بکرم لگایا ہے اور اٹھارہ انچ اس کی لاسٹک کا دی ہے اٹھارہ اور نو ستائیس ہو گیا ایک انچ آدھ انچ ادھر سے دبا جائے گا لاسٹک کا آدھ انچ ادھر سے دبا جائے گا چھبیس انچ تیار ہو جائے گی اس کی الاسٹک اور بیلٹ اسی طریقے سے آپ نے بعد میں اس کو سلائی لگانے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا چھوڑ کے ایسے آدھیک انچ کا دبا رہ کے اس کو آپ نے ادھر سلائی لگا لینے یہ سلائی لگا لینے یہ سلائی لگا لینے اس کے بعد دوسری سیڑ پہ آپ نے سلائی لگانی ہے اس کے ادھر ایسے اس کو اوپر سے لے کر ایسے اس کو نیچے کر لینا ہے اسی طریقے سے اتنا چھوڑ کے آپ نے ادھر سلائی لگا لینے اسی طریقے سے یہ دیکھیں ابھی اس طریقے سے آپ نے اس کو سلائی لگا لینے چھوڑ کر لینے اور اس کو اوپر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو پکڑ لینے ایسے ایسے اس کو فولڈ کر لینے جدہ سے بکرہ مہر لگایا ہے اسی جگہ سے اس کو آپ نے سلائی لگانی شروع کر لینے اس طریقے سے چھوڑ کر لینے اس طریقے سے اس طریقے سے ایسے ایسے اس کا دباہ رکھنا ہے چھوٹا بڑا نہیں ہونے دینا اگر چھوٹا بڑا ہوگا تو وہ کھچاؤ بھی آ سکتا ہے سلائی کے ساتھ سلائی ملانی ہے آگے تیشے نہیں کرنی بلکل سلائی کے ساتھ سلائی ملانی ہے بلکل سلائی ملانی ہے یہ ہے اب اس سلائی ملانی ہے ابھی اس کو سہتر کرنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بیک کو یہ سے پکڑ لینا ہے یہ فرنٹ کی سلائی کو پکڑ لینا ہے اور یہ بیک کی سلائی کو پکڑ لینا ہے اس کو ایسے کھیچنا ہے آس آس کا یہ طریقہ کار ہے اس کا یہ آپ نے دیکھنا ہے اس طرف پہ یہ سلائی دونوں برابر ہے سیار کی اور ادھر سے بکرن بھی ایک جیسا ہے تو پھر اس کو آپ نے اوپر سلائی لگا دیں بیوار ٹھیک ہے اس کے اوپر بعد میں آپ نے ایسے کر کے بھی اس کو دیکھ لینا ہے یہ بیک کی سلائی ہے یہ والی یہ فرنٹ کی ہے اس کو آپ نے ایسے برابر رہ کے دیکھ لینا ہے دونوں طرف یہ کی جیسا ہے ایسے تو پھر اس کے اوپر آپ نے سلائی لگا دیں یہ طریقہ کار ہے الاسٹک اور بکرم لگانے کا بکرم کھلے رہا ہے اس لیے یہ اوپر بھی سلائی لگا لینا ہے تاکہ دلنے کے بعد بکرم کھلے رہا ہے اس لیے یہ اوپر بھی سلائی لگاتے ہیں اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں یہ ابھی بکرم لگ گیا یہ اوپر سلائی بھی لگ گئی اسی طریقے سے یہ الاسٹک اوپر بھی سلائی لگ گئی یہ والی یہ اس طریقے سے یہ والی تو یہ طریقہ کار ہے توزر بنانے کا اسی طریقے سے آپ بھی بنائیں انشاءاللہ بہت ساف ستھا بانتا ہے اور سلائی بھی اچھی ہوتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے یہ نیچے والا پانچہ ہے یہ والا یہ بھی تیار ہو گیا اور اوپر والا بھی تیار ہو گیا میرے چینل کو سکسکرائی لازمی کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میری طرح سے سب بہن بھائیں کو السلام علیکم اللہ حافظ